ہم نے بات کر رہی تھی LCM و SCF کی LCM و SCF کی بھی نے بات کی تھی آپ لوگوں کو اب آتے ہیں HCF LCM بعد میں پڑھاؤں گا پہلے SCF SCF میں مین فیکٹر میں نے بتا دیا تھا آپ کو ملٹیپل فیکٹر بتا دیا تھا اب اس HCF نکالتے کیسے ہیں HCF نکالنے کے کئی مہتھر ہیں میں دو مہتھر بتاؤں گا کئی مہتھر میں اسے بتاتے ہیں لوگ ڈائیٹ مہتھر یہ سب بکفاس مہتھر ہیں ڈائیٹ مہتھر ہے جسے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو میں دو مہتھر جو important مہتھر ہیں جن پر آپ لوگ کام کریں گے جن پر ہم لوگ کام کرتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے بات کر رہا ہوں کس کی HCF کی HCF کو میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں پہ HCF HCF highest 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 common ھیکٹر highest common factor کیا ہوتا ہے اب اس کی نوٹ پاتی میں تھوڑا سب آپ کو questions نہ کراتے ہوئے پہلے جیسے ہم نے لکھا یہاں پہ 6 اور 9 ٹھیک تو یہاں پہ 6 9 میں آپ کا common فکر ہے نی کی direct بات کریں گے direct تو direct مطلب کہنا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کون سا table ہے ایسی کون سی table ہے جو ان دونوں میں آتے ہیں کس table میں دونوں number آتے ہیں تو آپ کہو گے 6 میں ہے 3 میں تو یہ 3 ہو گیا 3 کیا کہلائے 3 کہلائے گا ان کا masa 3 کہلائے گا یعنی 3 3 hcf کہلائے 3 hcf 3 hcf کہلائے تو یہ ہم اس کو ڈائیڈ میتھر کہہ سکتے بیشت دھان رکھیں گے اب یہاں پہ ایک نوٹ دھان رکھنا ہے یہاں پہ نوٹ دکھتا ہوں کبھی بھی کبھی بھی hcf 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 چھوٹی سنخیہ چھوٹی سنخیہ یہ چھوٹی سنخیہ چھوٹی سنخیہ سے بڑی سنخیہ نہیں ہو سکتی بیشت دھیان رکھیں گے questions جب آپ کریں گے تو بیشت دھیان دینا ہے کیا کہہ hcf جو ہم نکالیں گے کبھی بھی چھوٹی سنخیہ سے جو ہماری ہوگی اس سے hcf کا بڑا نہیں ہو سکتا for example جسے میں بتا رہا ہوں ہیں پہ میں نے لکھا یہاں پہ 4 6 9 8 کر لیجیگا ٹھیک 12 کر لیتے یہاں پہ چھوٹا نمبر کیا ہے 4 ٹھیک تو اس سبھی ایک ہی ٹیبل میں کس میں آتے ہیں یہ 2 میں آتا یہ 3 میں آتا ہے تو یعنی کہ 2 2 HCF ہو جائے گا HCF equal to 2 بشت جاندیں کہ بہت اچھا questions ہے concept کیلئے کر یہ میرا کہنے مطلب یہ ہے I repeat I repeat کر رہا ہوں questions جب بھی کوئی HCF نکالیں گے تمہارے پاس جتنی بھی given سنخیہ دے رکھی ہوں گی جو سب سے چھوٹا نمبر ہوگا اس سے HCF چھوٹا یا وہی ہو سکتا ہے بڑی سنخیہ سے چھوٹا بڑی سنخیہ سے چھوٹا وہ وہی وہ وہی وہی بھی سکتے ہیں وہی سنخیہ ہو سکتا ہے اور اور اس سے بڑی نہیں ہو سکتی پیش دھان رکھیں گے کوشن جیسے آپ نہیں لکھا یہاں پہ تھوڑا بڑا لیتا ہوں 10 12 15 اور 20 پیش دھان دیں گے یہاں پہ میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ نمبر 16 کر دیجئے بہت اچھا ہو جائے 16 کر دی تھی یہ ہمارے 2 سے ڈیوائیڈ ہے نہیں ہے نا تو یہ 4 یعنی 2 ہمارے پاس HCF ہو جائے گا یہ اس سوڑا سا رکھ کے بتاؤں گا اس سو آپ جان یہ سو یہ سو کیا کر جاتا ہے ڈالیٹ میتھر آپ کو نکال نکال نا ہوتا ہے ٹھیک کوششنز پہ آتے ہیں کوششنز یہ کی کوششنز کے دو طریقے بتاؤں گا جو آپ کو سمجھ میں آئے اس سے کریے گا ٹھیک ہے آگے چلتے کوششنز جیسے ہم نے لکھا جہاں پہ 12 20 12 اور 20 کا HCM نکال دی تو first method and second method first method کو آپ prime factor بھی کہ سکتے ہیں prime factor اسے dividation بھی بول سکتے ہیں ٹھیک سمجھے difference سمجھے دونوں میں difference دیکھیں کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس prime factor ہوتا ہے اس کو factor کرنے مطلب یہ ہوتا ہے کیسے کریں گے factor factor یعنی سب سے پہلے آپ بھاج سنخیہ ہیں بھاج سنخیہ میں نے 12 equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 1 یہ اس کے کیا کہہ لائے ابھاج factor ابھاج گرون خند کہہ لائے ٹھیک 20 equal to 2 multiply 2 multiply 5 multiply 1 تو یہاں پہ HC F HC جو دونوں میں common ہوگا وہ HC کہہ لائے گا تو یہاں پہ دونوں میں common number یہ ہے 2 2 2 3 1 1 تو یہ ہو گیا 4 answer تو یہ ہمارے پاس کیا کہہ لائے prime factor سے HC نکالنے کا method I repeat prime factor سے HC nکالنے کا method ठीक अब یہاں پہ دیکھتے है divided اسے پھر سے یہاں پہ جو ڈیسے ہم نے ڈیوائیڈ کیا یہ نمبر یہاں پہ آ جائے گا ٹویل بھر اسے پھر اس کو ون بار ایٹ پھر فور اگین ٹو ایٹ جب تک جیرو نہیں آئے جس نمبر سے جیرو آئے گا وہی ہمارا ایسی ایف کہلائے گا ایچ سی ایف کہلائیا ایچ سی ایف فور دونوں مجھے سے میں نے ایسی ایف بتایا آپ کو آئی ہوپ سمجھ میں آیا ہوگا ایسی ایف پیشن نکالتے ہیں بہت آسان کوششنز ہیں ایسی ایف پہلے سمجھئے میں اس کے لانگ کوششنز کرائیں گے ایسی ایف نکالنے کیا آپ تھوڑا سے بڑے کوششنز لیتے ہیں آپ کے ایسی ایف نکالیں گے کیسے اگر آپ کوششنز ہیں ایک سو دو آئینڈ اکیانے ہوئے ٹھیک اس کا ایسی ایف نکالنا ہے ایسی ایف دونوں مجھے سے نکالیں گے آپ دیکھیں پہلے میں بتایا ہے اس کے آپ کو فیکٹر کرنے ہیں فیکٹر کرنے میں یہ طریقہ بتایا تھا سب سے پہلے فیکٹر اس سے کرتے ہیں کہ ہاں پہ کیا ہے یہ ہمارے پاس فیکٹر کرنے کے طریقے دیکھیں یادی ہمارے پاس یہ کیا نبے ہے نائنٹی ون ٹھیک نائنٹی ون کا پرفیکٹ اسکورائر کونسا ہے دس اسکورائر اکول ٹو ہنڈر ہنڈر سے سو ٹائنگی لیکن جو اس کے ہم پرائیم فیکٹر نکالیں گے تو ایجی سے آپ نکالیں ٹو سے دیکھ لیجئے گا ٹھری سے فائیب سے سیبن سے انہی نمبر سے یہ ڈیویج بول ہوگا یادی ہے تو یہ ہی پرائیم فیکٹر کہہ لے گا نہیں تو یہ خود ہوگا ایج ریپیٹ یادی ان نمبروں سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نہیں تو یہ خود پرائیم نمبر ہوگا ٹھیک تو یہاں پہ ہم نے کیا کہا اس کو ڈیوائیڈ کیا آپ نے ہنڈیڈ کو ٹو سے ڈیوائیڈ کیا ٹو ٹو ٹی وان پھر ٹری سے ڈیوائیڈ ہوگا سیبنٹین پھر سیبنٹین سے ٹھیک اس کو ڈیوائیڈ کیا نائنٹی ون نائنٹی ون دیکھیں نائنٹی ون تو یہاں پہ ٹو سے ہو رہا نہیں ٹری سے ہو رہا نہیں ٹھائیب سے ہو رہا نہیں ٹھیک سیبن سے دیکھیں 7 سی ڈیویڈ کریں گے 7 بن جا 7 7 3 جا یہاں پہ 13 1 بشت دھیان دیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں ان دونوں میں ہمارے پاس HCF کیا غیرہ ہے HCF کونسا ہے دونوں میں کامن نمبر دونوں میں کامن نمبر کامن نمبر کیا ہے 1 HCF 1 ہوا بشت دھیان رکھیں گے آگے دیکھتے رہے ہمارے ویڈیو کوششنز کراتے رہیں گے ابھی آپ کو ایکشسائز دیتے ہیں بہت اچھے اچھے کوششنز ہیں کریے دیکھئے پوچھے دھنیوات یہ ایکشسائز کے کوششنز ہیں کہہ رہا ہے اب آج برنکھن بیل دورہ مہاتم سوابورتر گیاد کیجئے بہت اچھے کوششنز ہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ جب آپ کو نہیں آ رہے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہیے اس کے آگے میں کرا رہا ہوں بھاگ بیل دورہ بھی کرایا ہے بھاگ بیل دورہ بھی کر سکتے ہیں دونوں کو ایک ہی بیل سے کر سکتے ہیں دیکھئے کریے سمجھئے یہ کوششنز ہیں پریکٹس کے لئے بھاگ بیل دورہ لوگ سوال کریں بھاگ بیل دورہ کے لئے کوششنز دیکھیں بھاگ بیل دورہ بھاگ برای